جہاں پر اس غزانیں جانا ہے وہ جگہ چھوٹی ہے اس سے زیادہ ہوگا تو کثیر ہو جائے گا یعنی انسان اپنے ظرف کے مطابق کسی شے کو یا کثیر کہتا ہے یا کلیر سمجھتا ہے اب یہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ رسول میں نے آپ کو خیر کثیر دے دیا اب دیکھنا ہو کہ یہ کثیر کتنا زیادہ ہے تو اپنے یا ہمارے ظرف کے مطابق نہیں دیکھنا بلکہ رسول کو جو خیر ملا ہے وہ کتنا کثیر ہے اتنا کثیر ہے جتنا اللہ کا ظرف کثیر سمجھتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمجھو گی آپ نے تو خیر کثیر اتنا کثیر ہے کہ اس کو اللہ بھی کثیر کہہ رہا ہے ایک بات کہہ دوں کہ یہ کوثر اتنی بابرکت شائع ہے کہ اس کو وہ لا محدود ذات بھی لا محدود کہتی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اور آگے چلے تو کہا فصل لرب کا ونہر اللہ کی ذات کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو کہا کہا اللہ کی ذات کے لیے قربانی دو اور نماز پڑھو کچھ سورت پہلے آگئے ہیں تو ایک سورت آتی ہے مزمل خدا نے فرمایا یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ کلیلہ اے رسول اے چادر اڑنے والے اے کالی کملی اڑنے والے رات کو کچھ دیر کم جاگہ کرو عبادت میں کمی کر دو تمہارے پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں تم تک جاتے ہو عبادت میں کمی کر دو یعنی جب تک رسالت ماب بحثیت رسول اور نبی عبادت کرتے رہے کوثر کے بغیر عبادت کرتے رہے اللہ نے کہا کہ اے رسول تیری عبادت میں نے قبول کی کم کر دو لیکن جب کوثر دے دی تو وہی جو عبادت کم کرنے کا کہہ رہا تھا وہی خدا کہتا ہے کہ رسول اب آرام سے نہ بیٹھو اٹھو اور اللہ کی عبادت کرو پہلے کہہ رہا تھا کہ بس کم کیا کرو یہاں گرک نہیں اب کم ہی نہیں کرنی ہے کیوں اس لیے کہ جو کوثر میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اے رسول تم جتنا شکر کرتے جاؤگے اتنا اس نعمت کا حق ادا ہوتا رہے گا میں کہتا ہوں یہ جو کہا ہے نا فصل لے لے ربے کا اپنے رب کی تسبیح کیا کرو یہ رسالت ماب نے زبان سے بھی کیا عمل سے بھی کیا زبان سے جب کیا تو کہا فاطمہ تو بزا تو منی اور عمل سے کیا کہ جب فاطمہ آتی تھی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے ہو گئی بات اور اور یہی فاطمہ ایک دفعہ اپنے گھر میں تھی اللہ 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 بس ایک روایت اور بیان کر کے گفتگو تمام کرتے ہیں کتاب کا نام ہے القطرہ فی یمن فضائل بحار اترا کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضیلتوں کے سمندر میں سے ایک کترہ اس کتاب کا نام ہے ایک روایت اس میں شہدادی کونین سے خود انہوں نے ارشاد فرمایا سمجھو کیجئے گا کہا خدا بند کریم نے سب سے پہلے ہم اہل بیت کا نور خلق کیا اور جب ہمیں خلق کیا تو ہمارے علاوہ کائنات میں اور کوئی نہیں تھا بس میں جلدی تجمہ کر رہا ہوں چونکہ وقت مجھے معلوم ہے کافی ہو چکا ہے کہ کائنات میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا پھر خدا نے ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو خلق کیا بہر پلت بات ہے ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو خلق کیا فرشتوں نے جب ہمارے نور کو دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید ہم ان فرشتوں کے خالق ہیں تو فرشتے فوراں ہمارے سامنے سجدے میں گر گئے پھر ہم نے اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کی تو فرشتوں کو معلوم ہوا کہ ہم ان کے خالق نہیں ہیں پھر جو تسبیح ہم نے کی فرشتوں نے اس تسبیح سے تسبیح سیکھی کہ فرشتوں نے ہماری تسبیح کو دیکھ کر تسبیح سیکھی ہم تسبیح کرتے تھے فرشتے ہمارے پیچھے پیچھے تسبیح کرتے تھے یہ ہے روایت اب سنیے گا کہا کہ سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا ہم اس عالم نورانیہ میں اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے ہمارے سامنے فرشتے خلق ہوئے پھر فرشتوں نے سمجھا کہ ہم نے ان کے خالق ہیں تو ہمارے سامنے سجدے میں گر گئے توجہ کی جائے گا پھر ہم نے تسبیح کی اس کو دیکھ کر فرشتوں نے تسبیح ہم سکھائی ہے انہوں نے اور ایک بڑی اہم بات جو میں بھی آسانی سے کر گیا آپ نے بھی سن لے کہا کہ فرشتوں نے سمجھا ہم ان کے خالق ہیں فرشتے ہمارے سامنے سجدے میں گر گئے ہم نے حمد کی تھا کہ انہیں معلوم ہو کہ ہم خالق نہیں ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک لمحے کو وہ تسبیح نہ کرتے غیر خدا کو سجدہ خالق سمجھ کے کرنا شرک ہے اور فرشتے ہیں معصوم توجہ کیجئے گا لوگ اب کہتے ہیں کہ ہم رسول جیسے ہیں جملہ زیر میں رکھیے گا غیر خدا کو خالق سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے اور فرشتے ہیں معصوم جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ نور ہے اور یہ ان کے خالق ہیں تو وہ سجدے میں گر گئے تو فرشتے کیا کر رہے تھے شرک کر رہے تھے اگر کچھ دیر یہ اہلِ بیت تصویر نہ کرتے تو آپ بتائیے یہ فرشتے مشرق ہوتے یا نہیں ہوتے تو اب میں یہ جملہ کہہ دوں کہ اہلِ بیت ان شخصیات کا نام ہے کہ جو انسان تو انسان معصوم فرشتوں کو شرک سے بچا لیتے ہیں اگر پائیں ساتھ منو تو ایک اور بات بھی سنا دوں آپ کو اگر پائیں ساتھ منو تو ایک اور بات بھی سنا دوں آپ کو اپنے مجھے تو آپ کے مزاج کو دیکھ کر آپ سے بات کرنے کا لطف آنا شروع ہوا ہے دیکھئے کسی بھی خطیب کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے مجمع کے مزاج کے مطابق گفتگو کرنا اس کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے لیکن جہاں پر مولائی مجمع سننے والا مل جائے تو پھر معرفت کی بات کرنے کا لطف یہ الگ ہوتا ہے تو مجھے پڑا لطف آ رہا ہے یقین جانی آپ سے گفتگو کر کے ایک دفعہ جناب سجیدہ اپنے گھر میں تھی اور سارا ماب آگئے آکے سلام کیا اور کہا کہا بیٹی انہی اجیدو فی بدنی زعفا میں اپنے بدن میں زعف محسوس کر رہا ہوں مجھے چادر اڑھا دو تاکہ میں کچھ دیر آرام کر لوں زعف میں آرام کرنا چاہتا ہوں کہا کر لیجئے چادر اڑھا دی اور کچھ دیر بھی نہیں گزری تھی کہ امام حسن آگئے اور انہوں نے بھی آکے سلام کیا اور ایک ایسی بات کہی کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں کہی تھی کہ میں آپ سے ایسی خوشبو پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو میرے جد رسول خدا کی ہے کہا کہ ہاں وہ چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں کہا کہ آئے چادر کے پاس کہے نانا میں بھی آ جاؤں کہ آ جاؤں